اس لیے تھا کہ آپ دیکھیں کہ بہت چور مچایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جو چور بھی نکلا ہے جو بددیانت بھی نکلا ہے جو منافق بھی نکلا ہے اور جس نے مملکت خدادادے پاکستان میں اسلام کے نام پر اور تبدیلی کے نام پر جس طرح نوجوان نسل کو گمراہ کیا اور جس طریقے سے اس پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث آج بھی پوری دنیا میں بن رہا ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جائے ابھی آپ نے ایک جھنڈے والی ویڈیو دیکھی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے اس کے علاوہ بقیدہ ایک لابنگ فرم جو اس کو ہائر کیا گیا ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کے انسٹیوشنز کو بدنام کر رہی ہے یہ ایک ایسا ناصور تھا پاکستان کی سیاست کے اندر جس کا کلہ کمہ ہوا ہے جو جس کے خلاف میں اپلیکیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور میں نے کہا تھا کہ یہ بیمان ہے بددیانت ہے جھوٹا ہے فراڈیا ہے لیکن اس وقت کے چیف جسس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا جو بعد میں ثابت ہو گیا اس فیصلے کے بعد وہ صادق اور امین تو دور کی بات ہے صادق اور امین کے کسی ایک پہرائے پر پورا نہیں اترتا اور آج جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں آج اپنی ذات کے حوالے سے بھی بات کروں گا پارٹی کے اور میاں نوازشیف کے میں کہتا ہوں میاں نوازشیف صاحب کی فیملی کو اور شبازشیف صاحب کی فیملی کو نکال کے سب سے زیادہ ظلم اس پارٹی کے اندر کسی شخص کے ساتھ ہوا ہے تو وہ میں ہوں میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے بتائیے گا کہ ہاں یا تو سچ بوڑا یا جھوڑ بوڑا ہے ہاں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہوئی ہے اس کا شاید میرے اشرشیر بھی نہ ہو لیکن باقی ان کو نکال کر اس پارٹی کے اندر پچیس سال قید با مشکت میں نے لی اور آپ کے سامنے وہ سارے کا سارا کیس ہے کہ کس طرح رات کی تاریخی میں یہ کہتے ہیں نا ڈے ٹو ڈے گیرنگ ہوئی اور مجھے سزا ہو گئی اور عمران خان کو سزا ہو گئی تو کبھی تاریخ میں یہ سنا تھا آپ نے کہ دو اگست آپ کی ڈیٹ اور گیارہ جولائی کو لا گئے اور اکیس جولائی کو آپ کو سزا سنا دی جائیں یہ کبھی تاریخ میں ہوا تھا کہ آپ کے پاس نہ قتل اکالہ ہو نہ لاش ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ قاتل ہیں کیا آج کی تاریخ تک وہ سمگلر موجود ہے جو الزام مجھ پہ لگایا گیا تھا کیا آج کی تاریخ تک کوئی ایسی ریکووری موجود ہے جو حنیفہ باسی پر الزام لگا کے پتیس سال قید دی گئی تھی آج کی دیر تک میرے بچوں کے میرے رشتہ داروں کے جن کا میرے کاروبار سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا بھائی چودہ دن اندیر کال کوٹری میں رہا ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں جس سے آپ سب شناسہ ہیں چودہ دن اس کو کال کوٹری میں یعنی اس تیہ خانوں میں رکھا گیا جہاں پہ روشری بھی نہیں آتی تھی کیا میرے بچوں کو چیختیں چلاتے آپ نے دیکھا کیا میرے گھر والوں کو آپ نے یا میری وائف کو چوکوں میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا آپ نے نہیں ہم نے صبر اور استقلال کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق جو ہم نے بہتر سمجھا میری فیملی نے ہم نے سب نے اور میں سارے ساتھیوں کا جو یہاں موجود ہیں راول پنڈی کے لوگوں کا جنہوں نے ڈیالا جیل چھوڑی جنہوں نے نہ اٹک جیل چھوڑی جنہوں نے نہ کیمپ جیل لاہور چھوڑا مجھے کیمپ جیل کا ایک سویڈنٹ کہنے لگا کہ نیف عباسی لوکل جو لوگ یہاں پر قید ہیں ان کے لیے اتنی بڑی ملاقات نہیں آتی جتنی آپ کے لیے ملاقات آتی ہیں میں ان سب کا منمون و مشکور ہوں آج اسی جیل کے اندر جہاں مجھے میں آج بتانا جاتا ہوں پہلے میں نے کبھی چیزیں نہیں بتائیں مجھے چھے بھائی چھے میں رکھا گیا یہ کالے کالے جو کیڑوں کے ذکر عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان سب کو میں فیس کر کے آئے ہوں رات کو مغرب کے بعد اس سیل کے باہر اتنی تیرے کیڑے خود بہ خود آ جاتے ہیں کچھ چھوڑتا نہیں ہے اتنے بڑے بڑے کیڑے بھی آ جاتے ہیں رات کو اندر سے کچھ اور بھی نکل آتا ہے یہ ساری چیزیں اس جیل میں میں نے فیس کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے اس کی ذات کے فضل سے میری کوئی احسیت نہیں ہے اس نے اتنا کرم رکھا کہ میں اس کال کوٹری میں بستائیس دن رہ کر میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا عمران خان صاحب ابھی تو دن ہی کچھ نہیں ہوئے ابھی سے آپ نے اے سی مانگنا شروع کر دی ہے آپ تو یہ مقافات عمل والا جو لفظ ہے مجھے خوشی نہیں ہو رہی کہ ایک پلٹیکل جو پتہ نہیں کہاں سے آدھ ساتھی طور پر بن گیا تھا وہ آج جیل میں گیا تو میں خوشی کے شادیانے بجاؤں لیکن یہ مقافات عمل ہے آپ نے چیخ چیخ کر نواز شریف کا اسی اتارنے کی بات کی آپ نے مریم نواز کو اپنے باپ کے سامنے گرفتار کیا آپ نے مجھے گرفتاری کے بعد میرے باہر سے کھانا آنے پر پبندی لگائی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا تھا مجھے کہہ دی کپڑے پہنا کر ہتھ کڑی پہنا کر دپہر دو بجے آپ نے ایک تصویر بنائی اپنی تسکین کے لیے آج آپ اسی زندان میں ہے جہاں میں تھا آج اسی کارکوٹری میں ہیں میں نے نہیں بھیجا آپ کو نہ میری لیٹرشپ نے بھیجا آپ کو عدالتوں نے بھیجا عدالتی فیصلے ہیں جب میرے خلاف عدالتی فیصلہ آیا تھا تو کیا ہم نے راہل پنڈی کو آگ لگا دی تھی کیا ہم نے اس کے چہری کو آگ لگا دی تھی کیا ہم نے ڈیالا جیل کو آگ لگا دی تھی آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہم نے کہا کہ یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کوٹ میں آنے والی کوٹ میں اس کا جو ہے اس کو فیس کریں گے اور اللہ تعالی نے اس میں ہمیں سرخروع کیا میں سمجھتا ہوں کہ عمرار خان صاحب کے ساتھ جو آج گزر رہی ہے وہ وہی ہے جیسے کرو گے ویسے بھرو گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیس ہے ابھی دوسرا کیس آئے گا ابھی تیسرے کیس میں آپ کو سزا ہونی ہے آپ کے وہ لوگ جو تبدیلی کے نام پر آپ کے ساتھ تھے کوئی نہیں نکلا کہا نکلا پورے آپ کی گرفتاری کے بعد جو آپ نے نو مئی کو کیا ہے جو آپ نے نو مئی کو کیا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں کر سکا اور آج بھی آپ کی نوجوان نسل جو باہر بیٹھی ہو جو پاکستان میں نہیں ہے وہ ایک سازش کے تحت انسٹیوشنز کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کر رہی ہے وہ سازش کے تحت اس کو کمزور کرنے کے نو مئی کا واقعہ رات و رات نہیں ہوا ڈیڑھ سال آپ نے لوگوں کی آبیاری کی آپ نے فوج کے خلاف لوگوں کو ذہنوں کو تیار کیا تیار کرنے کے بعد آپ نے ٹارکٹ بتائے اور میں آج ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے آپ بیس بیس سال کے لڑکوں کو تو پکڑ لیتے ہیں بائیس بائیس سال کے لڑکوں کو تو پکڑ لیتے ہیں یہاں حمزہ کیپ میں کس نے چڑھائی کر رہی جی ایچ کیو پر کس نے چڑھائی کر رہی وہ کہاں ہیں لوگ ان کو کون پکڑے گا ان کو کیوں مافی ہے اس کو کیوں مافی ہے جو حمزہ کیپ بندوں کو لے کے گیا ان کو کیوں مافی ہے جو جی ایچ کیو پر بندوں کو لے کے گیا وہ آسان حدف ہے اس لیے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مین کلپٹ تھا وہ تو آج جیل پر چلا گیا ہے لیکن اس کے جو پیادے تھے ان کو مافیے نہیں ملنی چاہیے ان کو کیونکہ ان کا جرم اور ہاں ان بچوں کا جرم وہ برابر نہیں ہے ان کا جرم بڑا ہے ان بچوں کا جرم چھوٹا ہے تو میری ایک گزارش ہوگی جو بھی لوگ اس کام کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کذان ہو جائے پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سکھیں تیکیر بار کلی ڈیوڑی نا روکی ہوگی bitter چیز اپنے دیں پانی تو دیں دیں کس کو دیں 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 تقسیم کروائیں دے 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 اور بوٹنز نہیں ہے اسماء اسمائل پاپر کینی ہوں مرے دنی چھوٹی چھوٹی تسید چھوٹی ایسے تو نہیں دیکھتا ادھر ادھر دوس طرف یا ایس طرف بھی سلاللہ اثمان نہیں آیا ایسا آپ ٹھیک ہیں ایسا آپ ٹھیک ہیں ایک تھی پر یہ ختم ہو جائے بس شروع کرتے ہیں بس ہے اترام پورا کیتا ہے جائندا نہیں پر ختم ہو جائے ہاں تو میں ارز کر رہا تھا جی کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی حالت ہے اس کے حوالے سے میں کوئی خوشی کے شادیانیں نہیں بجا رہا لیکن یہ ایک ایسا سیاست کے اندر ناسور تھا جس نے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر نو مئی کے وقت وہ کام کیا جو ہمارا دشمن نہیں کر سکا اور آج جو وہ بھگت رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ابھی نکلنی ہیں ابھی تو فورن فنڈنگ والا کیس ہے ابھی تو اس میں آپ کو سزا ہونی ہے ابھی تو مزید کرپشن کے اتنے اتنے اربو ڈالروں کے جو ہیں وہ آپ کے اوپر کیسیز چل رہے ہیں ان سارے کیسیز سے آپ نے گزرنا ہے ابھی ذرا ہمت کریں اللہ خیر کرے گا اور سامنا کریں کوٹس کا جیسے ہمارے قائد بیاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے شباز شریف صاحب نے کیا ہے مریم نواز نے کیا ہے ہم سب لوگوں نے کیا ہے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا ہے اور آج بھی فیس کر رہے ہیں تو یہ تو بات اس حوالے سے تھی اور خاص طور پر پوائنٹ دوبارہ دھورانے لگاؤں کہ اگر بیس بیس پچیس پچیس سال کے بچوں کو پکڑنے ہیں اور ان کے جو مصر مائنڈ ہیں شہروں کے اندر ان کو چھوڑنے ہیں تو پھر ان بچوں کو بھی چھوڑنے ہیں ورنہ ان کو ضرور پکڑنے جیسے مین کلپرٹ پکڑا گیا ہے اس طرح وہ لوگ بھی پکڑے جانے چاہیے جنہوں نے تیاری کی آج بھی اس شہر کے اندر بھی لوگ اور خاص طور پر وہ ہمارا ایک پیڈو ہے پنڈی سے وہ کہتا تھا جناب میں تو درتا ہی نہیں ہوں ہاتھ کڑی میرا زیور ہے اور اپنا جیل میرا سسرال ہے اور جب بھی جیل کی باری آتی ہے بھاگ جاتا ہے کبھی کسی کے گلے لگ کے روتا ہے کبھی کسی کے گلے لگ کے روتا ہے کبھی کہتا ہے میرا گھر توڑ دیا کبھی کیا کہتا ہے کیا ہو گیا خدا کے لیے بل سے باہر آؤ آ کے مقابلہ کرو عمران خان جیل چلا گیا تمہارا لیٹر ہے جاؤ اس کے ساتھ جیل جیل سے درتے کیوں وہ سسرال سے بھی کبھی کبھی در ہے آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کبھی آپ سسرال سے ڈریں آپ تو اپنا گھر ماں باپ کا چھوڑ کے سسرال زیادہ خوشی سے جاتے ہیں تو سسرال جانا ہے آپ نے کئی اور جگہ نہیں جانا اور آئیں میدان میں آئیں نہ کریں ڈرامے اور نہ اس طرح کی حرکتیں کریں یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا آپ کے لیے اس لیے ضروری یہ آنا کہ آپ کی سیاست کے لیے بھی ہے باگنے والا ہم سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قتل کے مقدمات ہم پہ ہوئے ہیں ہم پہ دہشت گدی کے مقدمات ہوئے ہیں ہم پہ منشاعت کے مقدمات ڈالے گئے ہیں جیدے رانہ سناولہ پہ پندرہ کلو ہیروین ڈالی گئی اس طرح ہماری میڈیسن کو ہیروین بنا دیا گیا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں بھاگا آپ سب جانتے ہیں میں ابھی بابر ملک سے عمر پوچھ رہا تھا پوچھنا کا مقصد یہ تھا کہ آپ سارے ہمیں جانتے ہیں ہم نے دوزار پانچ کا قتل کا مقدمہ اسی گھر میں گزارا جی دوزار پانچ میں ہم نے سارا ایفرڈین کا مقدمہ یہاں گزارا ہم نے جوڈیشنی کے والے ریسولیشن کا جو مقدماتیں یہاں گزارے جو ہم پہ نموسے رسالت کے اوپر مقدمات بنے وہ ہم نے یہاں پر گزارے اسی گھر میں اور ان سب نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر صدا نصیم احمد خان صاحب آپ کے پاک بیٹھے ہوئے ہیں زیاواللہ شاہ صاحب میاں والی جیل میں رہے ہیں اس کے علاوہ راجہ نیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دانیار چوڑی صاحب کے والد صاحب وہ سارے معاملات سے گزرے ہیں کہنے سے مراد یہ ہے حاجی پرویش صاحب ہے ہمارے انجمن تاجران کے لوگ اللہ نہ کرے یہ جائیں جیلوں میں لیکن اگر جانا پڑے تو انشاءاللہ بڑی دلیری کے ساتھ جائیں گے کوئی اس میں انہوں نے جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو یہ اس لیے گزرشات میں چند گزرشات کرنا چاہتا تھا کہ خدا کے لیے اپنی نوجوان نسل کو بچائیں اور ایسے شخص سے بچائیں جو ان کو جیلوں میں ڈال کر خود یاشی کر رہا تھا یہ تو اللہ کی پکڑ آئی ہے اور اسی طریقے سے میں وہ اس پاکستانیوں سے کہوں گا خدا کے لیے آپ کے پاس تو اپشن ہے ہمارے پاس اپشن نہیں ہے ہم نے اسی پاکستان میں جینا ہے اسی آپ پاکستان میں مرنا ہے تو خدا کے لیے اس پاکستان کو اس پاکستان کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش نہ کریں مربانی کریں اور آئے میدان میں اس پاکستان میں آ کر سیاست کریں اس پاکستان میں آ کر کسی کی مخالفت کریں ہمیں قبول ہوگا دوسرا ایک بہت بڑا الحمدللہ اللہ تعالی نے جیسے ہم سب کو کامیابییں دیئیں ہیں بڑی بڑی کامیابییں دیئیں ہیں ذرا غور کیجئے گا کیا میں یہاں بیٹھ کے گالیاں نکالوں بڑے بڑے ہسپیٹلز ہم نے بنا دیئے ہم نے سپورٹس کے لیے گراؤنڈز بچوں کے لیے بنا دی ہم نے صفائی کا نظام دے دیا ہم نے پارچ اینڈ ہارٹی کچر اتھارٹی بنا دی ہم نے پرانے ہسپیٹلز کو اپلیفٹ کر دیا اور اب ایک ارب روپے ہم ہولی فیملی ہسپیٹل کے لیے ری ویمپنگ کے لیے اس کو اپروف کروا لیا اب ہم نے بے نظیر بٹوں ہسپیٹل کو اپلیفٹ کیا نئے ہسپیٹل بنائے اب ہم انشاءاللہ ہولی فیملی ہسپیٹل کو پکڑ رہے ہیں ایک ارب روپے کے لاغت سے ہم اس کی انشاءاللہ جو خستہ حال ہے اس کو ہم درست کریں گے لیکن سب سے بڑا کام پنڈی کا درینہ مطالبہ جس کو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباد شریف صاحب نے پورا کیا ہے میں ان کا ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ان کے مرہونے منت ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں میں نے اپنی ویڈیو پیغام میں بھی کہا تھا کہ تینکیو سو مچ وزیر اعظم پاکستان کہ آپ نے آپ سی ڈی 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 پی اور ایکنک کا ایک ہفتے کے اندر اندر آخری وقتوں میں اجلاس ہونا اور اس کے اندر اپروال ہونا اس میں کہتا ہوں اس منصوبے کے لیے اتنا بڑا ہمارے لیے راولپنڈی کے لوگوں کے لیے فائیڈے مند سود مند ثابت ہوگا یہ پچاس ایرو برپیہ ہے جو ایشین ڈویلمنٹ بینک سے ہم نے لیا ہے اور جو یہاں پر ہمارے جو پانی کی کمی ہے اس وقت وہ پانچ کروڑ دس لاکھ گیلن پانی مہیا کر رہا ہے جو ہمیں چاہیے ایک کروڑ ستر لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے اس ایک کروڑ ستر لاکھ کے ڈیفیسٹ کو انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اور وقت ساتھ ساتھ جو بھی گازی بروتہ سے پروجیکٹ کا نام بتا رہے نہیں یہ اس طریقے کا گازی بروتہ والا نہیں ہے ایک اچھلی یہ لائن آئے گی یہ ساری چیزیں میں آپ کو دوں گا اس کے اپنے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ وہ والا منصوبہ اس طریقے سے نہیں ہے لیکن ہم اس کو اپ لفٹ کریں گے یہ راول ڈیم آلے کو کریں گے خیابان میں ہم کر رہے ہیں ایشن ڈر فنڈنگ سے ساری چیزوں کو وہاں پہ مانیٹر کرنے کے جنگلہ لگا رہے ہیں گردہ فاظتی اتظامات یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ سارا منصوبہ پچاس ارب روپے کا ہے جس سے آپ کی صاف پانی کا منصوبہ ہے یہ صرف پانی کو فرامی کا منصوبہ نہیں ہے صاف پانی کے لیے جو جو ہمیں ریکوائیٹ چیزیں ہوں گی ان کو ہم پورا کریں گے اور لوگوں کو صاف پانی مجسر آئے گا اور پانی ہر جگہ کے اوپر ملے گا یہ ساری جگہیں جو ہیں اس کے اوپر لکھی ہوں گی جو دوسری آپ نے دوسری بھی کروائی ہے نا جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں جی جی ادھر بھی آئے گا جی وہ کنٹورمنٹ کا ایریا یا وہ بھی ہے وہ سارا اس کے اندر لکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں وہی ازکار رہا ہوں ٹیور لگ رہے ہیں سار ٹیور لگ رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں پانی موجودہ ہے جیسے ابھی ہم ایک سکیم دے رہے ہیں نائنٹی نائن کروڑ کی یہ جو سکھ اپنا یو سی چھہتر ستتر اٹھتر اور ناسی یہ ہم نے انو سی لیا ہے سیڈیے سے جہاں پہ سیڈیے کی جگہ ہے وہاں پہ پانی ہے وہ ہم پھر ان یونین کونسلز کے اندر یہ سکیم الید ہے جو میں ابھی آپ کے ذمہ لے یہ جو پچاس ارب روپے والا ہے یہ بلکل الید ہے یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ جہاں پانی ہوگا وہاں سولہ سترہ ٹیوول اس طریقے سے لگا کے تو ان کو جو ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ پانی کا درینہ مسئلہ تھا جس پہ ہم لگے ہوئے تھے بڑے حصے سے اور آخری وقتوں میں آ کر وزیراعظم پاکستان نے سیڈی ڈیو پی اور پری سیڈی ڈیو پی سیڈی ڈیو پی پھر اس کے بعد اپنے ایکنک ان سب کی اپروول سے انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ تک جو میری ایم ڈی واسا سے بات ہوئی ہے ٹینڈنگ کا جو پروسیجر ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی راولپنڈی کے لوگوں کے کام آئے گا باقی رہے گا آپ کے سامنے کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ ہے آپ کے سامنے ہے یہ جو ایکس پرس وے ہے اس کو ہم مارگلہ سے لے کے اور ٹی چوک تک سگنل فری کر رہے ہیں تھرٹیت سپٹیمبر روڈیں بلکل کھل جائیں گی یعنی تھرو ہو جائیں گی صرف دو بریجز جو ہیں کارک بریج اور بندر بریج یہ دو جو ہیں یہ اکتوبر اور نومبر میں انشاءاللہ تعالی کھل جائیں گے باقی رہ گئی ہماری بڑے بڑے بریجز تھے اور جو ایک سو ساٹھ بسے اسلام آباد کے لیے آ رہی ہیں وہ بھی ہے لیکن ہمارا جو میٹرو سیشن جلا تھا جس سے دس ہزار کی رائیڈر شپ کم ہوئی ہے وہ بھی پرائیم نیسر صاحب نے چار دن پہلے مجھے کہا ہے کہ اس کا ایسٹیمیٹ بنوار کے تو اس کو رسٹور کروائیں اور اس کا ایسٹیمیٹ بن رہا ہے تیس کروڑ روپے کا اب مجھے بتائیں تیس کروڑ روپے کا نقصان جن لوگوں نے کیا ہے کیا وہ بیس سال کا اٹھارہ سال کا آگ لگانے والا بچہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے نہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے پی ٹی کی ساری قیادت جو لوکل قیادت ہے وہ ذمہ دار ہے جو مباسٹر مائیڈ ہے وہ تو پکڑا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اور جو باتیں میں کیا کرتا تھا اکثر اب صرف ان کو ایک ہی دکت ہے کہ پہلے دن انہیں نیند کی گولی مانگی ہے پہلے دن انہیں یہ بالکل میں کوئی مزاک یا کسی صورت میں ٹھٹھے والی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا کہ مجھے نیچے نیند نہیں آئے گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی یہ بھی بات ہے مجھے نیند نہیں آئے گی تو کیا ہم ہمیں نیند آ جاتی تھی ہمیں بھی نیند نہیں آتی تھی لیکن ہمیں کیونکہ سکون تھا انہیں سیٹسوائی تھا تو ہمیں آرام سے پیچھے رکھ کے ہم بازو تو سو جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی کوشش کریں سونے کی اور اگر نہیں تو ابھی ایک انہوں نے نیند کی گولی دی تھی میں کہوں گا کہ تین چار دن تاکہ کم از کم آرام سے سو چکے نہیں بیسے میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں کیمپ جیل لاہور کی وہاں پہ ایک پیشنٹ آیا تھا جو کسی آوزنگ سوسائیٹی کا مالک تھا تو وہ کوکین کا عادی تھا یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقع ہے تو اگر اس کو نہ وہ کوکین دی جاتی تو وہ مر جاتا تو میں نے سوپیڈنٹ صاحب سے بھی کہا تھا میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ متھے لگ دے گا تو میرا خیال ہے کہ متھے نہیں لگنا چاہیے اگر ضرورت ہے تو دے دینی چاہیے جو ریکوائیڈ ہے دنشتہ دور حکومت آپ نے ریکارڈ کر جاتی کام پیٹنے پلائے بریجز اور آسپیٹل کروائے گراؤنڈ بنائے لیکن سادش ہوئی آپ الیکشن میں نہیں آئے عمران خان گرفتار ہوا پارٹر پستر پستر ہوگی کسہ خارینہ بننے جا رہا ہے کچھ بن گیا آپ اعلان پہلے ہی کر رہے ہیں کہ یہ یہ گرفتاریوں ہوں گی بکت بات ہو جائے آپ یہ بتائیں جو عام انتقابات ہو رہے ہیں آپ کا مقابلہ کس سے ہے ڈیپس پارٹی سے ہوگا جبات اسلامی سے ہے جنگ وائی پیس سے ہے مدہ مقابل کون ہے دیکھیں یہ وہ بندہ سوچتا ہے جس نے ویسٹ کوٹ پہن کے الیکشن والے دن آنا ہے یا دس دن پہلے آنا ہے اب میرے کسی عمل سے آپ کو لگتا ہے میں نے اسلامبہ سے الیکشن تو نہیں لڑنا اسلامبہ کے تمام میگا پروجیکٹ کی سٹیلنگ کمیٹی کا میں چیر میں تھا الحمدللہ نہیں میں بات کر رہا ہوں وہاں سرخرو ہو کر دوبارہ ہم اپنے جگہ پہ یہاں بھی اپنے کاموں کے لیے نکل پڑے ہیں اور کر بھی رہے تھے ساتھ ساتھ پبلک ڈیلنگ ہماری دوسرے تیسے دن ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے اسی وقت کر دیتے ہیں الیکشن جب بھی ہوئے اور جیسے بھی ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی سامنے آیا میرے پوچھ کے تو نہیں آئے گا کہ نہیں ہو بائی صاحب میں نے آپ کے سامنے الیکشن لڑو یا نہ لڑو جو بھی آئے گا اللہ خیر کرے بائی صاحب یہ بتائیے گا آپ پریس کنفرنس کر رہے ہیں تو بالکل مجھے یاد آ رہا ہے فواد چودری اور شہباز گل کہ جب مریم بی بی اور بڑے میاں صاحب وہ آپ سکیپٹن سفدر صاحب پاکستان کی سیاست عمران ہے لیکن ہم نے نہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کو پامال کی ہے نہ ہم نے کسی پہ جھوٹی ہیروینڈ ڈالی ہے نہ کسی کی دوائی کو ہیروینڈ ساپ بنایا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا یا تو ثابت کریں جنہوں نے کیا وہ چیخ چیخ کے کہتے تھے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو سرخرو کیا تو آج وہ شرمند ہے ہم کبھی کسی صورت مجھے یہ کہا جائے کہ آدھے سے زیادہ وزارت عظمہ آپ کے پاس ہوگی اور فلاں کی جیب میں آدھی پوڑی بھی ڈال دو تو میں یہ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس لیے ہمارا ضمیر مطمئن ہے میں نہ تو آپ کو پہلے بتایا کہ شادیانے بجا رہا ہوں عدالت نے فیصلہ کیا جب عدالت نے میرے خلاف جھوٹا فیصلہ کیا تھا تو کیا میں نے لوگوں کو وہاں کھڑے ہو کے کیا تقریر کی تھی وہ نکالے نہ میرا مطلب یہ ہے کہ اسی قانون کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو انوشنٹ ثابت کرنا ہے ہائی کوٹ ان کے پاس موجود ہے سپریم کوٹ ان کے پاس موجود ہے اور بھی جتنے مقدمات کی لائن لگی ہوئی ہے ان سارے مقدمات کو عمران خان کو فیس کرنا پڑے گا یہ جو بربادی چار سال میں اس ملکی کی ہے آپ دیکھیں نا پندہ عرب ڈالر آپ مجھے کوئی کہتا ہے جی کہ یہ امداد ہے یہ کرز ہے تو بیجن کرز بھی تو موہ دیکھ کے دیا جاتا ہے نا موہ دیکھ کے کرز آج پندہ عرب ڈالر کے ریزرب وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا جا رہے ہیں لیکن کسی نے اعتماد کیا یو ای نے سعودی عرب نے چائنہ نے تو پھر ہی بات بنی ہے نا اس کو کیوں نہیں دیئے کسی نے اس لیے میں عمران صاحب کسی صورت بھی باقی رہے گی سیاست میں آج کوئی جیل میں ہے کل کہاں ہوگا ہم جیل میں تھے لوگوں نے کہا شاید مر کے باہر آئے گا ہم زندہ باہر آگئے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن اندر والا جو اتمنان ہے نا وہ اسی میں ہوگا جس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا آپ کی چودہ پندرہ میرے کی حکومت ابھی ختم ہونے جاری ہے آج آخری دن ہے تو یہ اتنے کیسز عمران خان کے ہیں تو کیا آپ نے پریسکیشن کی کسی کیس کو آپ مچور نکل پائے کیا تھا گورمنٹ تھی اور یہ کیا کر رہے تھے دیکھیں ابھی نا فیور کی گئی ہے میرا خیال ہے ان کو جی ان کی فیور کی گئی نہیں فیور کہیں نہیں ہوئی فیور اس لیے نہیں ہوئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں مرزا صاحب آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں نا مچور ہوتی جائیں یہ کیسز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج کیس بنائیں اور کال بندہ اندر ہو جائیں وہ ہمارے جیسے لوگوں کے خلاف ہوتے تھے کہ آج کیس بنائے اور تاریخ فلاں آیا پیچھے لاکھ ہے اور اسی طرح میاں نواز شریف کو قومے میں نکال دیا کسی کو ویسے نکال دیا آشیانے میں نکال دیا تو یہ کیسز اس طرح کے نہیں ہیں لیکن آتے جائیں گے مچور ہوتے جائیں گے سزائیں ہوتی جائیں دیکھیں میند صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جسٹیفکیشن ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ درود کی نیریں بے رہی ہیں کوئی یہ پاگل سیاسی آدمی ہوگا جو یہ لفظ کہے گا میں تو دو سو پرسند اس وقت بھی اپنی گورنمنٹ میں بھی اس وقت کے فاننس منسل کے خلاف بولا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت حکومت اگر یہ ہم نہ لیتے ہیں یا ہم حکومت یہ جو نعرہ لگا ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی کو دعو پر لگا کر ملک بچایا ہے یہ دو سو پرسندہ وقت ثابت کر رہا ہے اگر یہ لوگ نہ آتے اور نہ اس طریقے سے کام کرتے دن رات پرائیم نسل وزیر آدم جس کی آج اس کی سیاسی مخالف پارٹیاں کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ بھی کر رہی ہیں اس کی خدمات کو سرابی رہی ہیں یہ وینٹی لیٹر پہ پڑا ہوا پیشنٹ جو ہے اس کو وینٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اور ڈیفائلٹ ہونے سے بالکل ساپ بچ گیا ہے یہ تو اس وقت کنارے پہ کھڑا تھا جب ڈیفائلٹ ہونے جا رہا تھا اس وقت وہاں سے نکالا ہے موجودہ حکومت نے انشاءاللہ تعالی اگر یہی کانٹینیوٹی رہی پالیشیوں کی اور اسی طریقے سے رہا تو یہ ہمیں درلیف دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر سیاست ہی نہیں ہے ابائی صاحب ایک پرسیپشن کریئٹ ہوئی ہے کہ بورٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا آپ اب خیوریٹ چائرڈ لانے گئے اس کی وجہ سے مریم نواز صاحب آپ یہ مکمل خاموش ہیں پھر آپ نے ایک بات کی کہ جو طور پر کرنے والے سرگنہ ہیں ان کو گرفتار گئے رہے وہ تو پریس کانفرنس کر گئے آپ نے بنا پر شوا رہے ہیں پھر ایک اور سوال آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ پھول بنا رہے ہیں پی ایم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اداروں کا کام اداروں میں پھول بنا رہا نہیں ہے این ایل سی اور ایف ڈیولیوں کیا وہ ادارے میں نہیں دیکھیں نا این ایل سی اور ایف ڈیولیوں تو وہ ہیں جنہوں نے شہرہ کرکرم بنائی ہیں ایف ڈیولیوں اور این ایل سی تو وہ ہیں جنہوں نے وہاں پہ سڑکے بنائی ہیں آپ کی وزیرستان کی اندر آپ کی گلکل بلدستان جی بی کی اندر بلوچستان کی اندر کہ جہاں کیا پرائیویٹ کانٹیکٹر تو دور کی بات ہے وہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتا تو یہ کوئی آج کے ادارے تو نہیں ہیں اور یہ اوپن بیڈنگ ہے جاتے ہیں لوگ جا کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کوئی کسی کا فیورٹ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ایف ڈیولیوں اور این ایل سی یہ اس پاکستان کے وہ ادارے ہیں جو یہاں تک آپ بحدود نہیں رہے اب ان کی جو سرگرمی ہیں یا خدمات ہیں وہ آپ کے ادگر سارے اسبکستان تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام کرنے والے ادارے ہیں اور باقی بھی جو لوگ کانٹیکٹرز ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی دوسرا قویسٹن کون تھا تھا یہ دیکھیں نا یہ تو میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ نے سنا ہوگا یہ تو میرا بے ایک کل میری باتوں کو انشاءاللہ بہت جگہ پہ پہنچ گئی ہوں گی کہ یہ نہیں چلے گا وہ کچھے ذہن تھے آپ دیکھیں جو بیس سال کا بچہ ہے کبھی اس کو اسلام کے نام پہ لوٹا گیا ہے کبھی جمہوریت کے نام پہ لوٹا گیا ہے کبھی تفدیلی کے نام پہ لوٹا گیا ہے اس کو ذہن کو پرگندہ کیا گیا ہے اس کو بتایا گیا اس کو بتا بتا ڈیڑھ سال بتا بتا کہ تمہارا دشمن کون ہے اس نے اپنی فوج کے خلاف ان بچوں کو کھڑا کر کے تو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کروا دیا اس نے ان بچوں کو کھڑا کر کے جی ایش کو پہ حملہ کروا دیا اس نے ان بچوں کو کھڑا کر کے آئی ایسے کے آفیسز کے اوپر حملہ کروا دیا میہوالی کے بیس کے اوپر حملہ کروا دیا یہ سارا ڈیڑھ سال کی آبیاری تھی جنہوں نے آبیاری کی جنہوں نے اس کو سیکنڈ کیا جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں میں تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ان کو تو لمبا پاکے چھتر ماننے چاہیے دینے اور کہنے چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ سارا قصوروار آپ ہے دیکھیں جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی بات ہے میں کوئی خاموشی نہیں کل بھی ان کا ایونٹ چل رہا تھا پرسوں بھی ان کے ایونٹ ہو رہے تھے وہ چیف آرگنائزر ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہے میرے بھائی پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھیں جس طرح میرا لیڈر وزیراہم سبا شریف صاحب کہتے ہیں نا بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ کسی کو برا بلا کہیں ہم نے تو ہماری 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 طرف دیکھیں ہماری طرف جو نے پچیس سال لے کے بھی گالی نہیں دی جس نے پچیس سال لے کے بھی اپنے اداروں کے اوپر حملہ آورنی ہوئے اس لیے کہ ہمیں پتا تھا اس نظام نے اس جھوٹے نظام نے ہمیں سزاد دی ہے اسی نظام سے ہمیں ریلیف ملے گا تو اس لیے یہ مملکتیں خدا دادے پاکستان کے ساتھ کھلوار ختم کیا جائے اگر آج ہم یہ جو باہر بیٹھ کے جو لوگ فوج کے خلاف ایک انسٹیوشن کے خلاف صفحہ آ رہا ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی بربادی ہے وہ کسی انسٹیوشن کی بربادی نہیں ہے وہ پاکستان کی بربادی ہے اور ہمارے پاس تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے کہ وہ تحریصہ لیگان آپ کی کے زیادہ زندگی ایک انسٹیوشن کی ملطی اعلیسن کے ناتے کی آگے بھاکستان کی بربادی نہیں what LEAP اگر دوبارہ سیچویشن بنتی ہے اور بڑا امیدوار آتا آپ کے سامنے اور سازی شکریہ تو اس کیا کیا ہے میرے خلاف تو ہمیشہ امیدواری بڑا ہے تو آنے دیں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہوں گا میں اپنی طرف سے کوئی ذاتی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہوں گا جیسے شیخ صاحب ستر ستر ہزار ووٹوں سے آتے رہے ہیں مجھ سے میں نو ہزار ووٹوں سے عمران سے آ رہا تھا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں نکال لیں نیٹ سے اور وہ بھی آپ کے سامنے صورتی آتی کہ وہاں اس وقت کیا کیا مقدمہ دوزار بارہ میں بن چکا تھا اور باقی رہ گئی دوزار تیرہ سے لے کے آج تک تئیس ہو گیا دس سال ہو گئے ہیں ہمیں لوگوں کی سارے اس پوری ٹیم کو لوگوں خدمت کرتے ہوئے ہیں دس سال میں نہ میں امینے بنا نہ میں ایم پی ای بنا نہ میں ایڈوائزر بنا نہ میں وزیر بنا لیکن جی 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 سلاب زدگان سے لے کے ہر جگہ کے اوپر ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں الیکشن آئے گا تو الیکشن کے دنوں میں دیکھا جائے گا تو بس یہی بزار شاہد باقی آ رہے ہیں یا دوسری باج یہ ہے کہ شہر کے انتر جو شہر دی کیا تھے ان کی اپسی خلافات بھی موجود ہیں اچھا اس کو میں تھوڑی سی بزارت کر دوں اپنا اچھا کوئشن ہے دیکھیں لیٹر اپنا پارٹی کیا ہوتی ہے پارٹی کی ارگنیزیشن ہوتی ہے یہاں صدار نصیم عمد خان اور پروید عمد خان یہ صدر اور جنرل سیکٹری ہیں ہمارے سٹی کے انہوں نے یونین کانسل کی سطح کے اوپر اپنے ایم پی ایس کے ساتھ مل کر جو یہاں پر سارے موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر پوری ارگنیزیشن مکمل کر لی صدار صاحب کوئی اختلافی نوٹ کہیں سے آیا کوئی اختلاف ہوا نہیں ہوا یہ ارگنیزیشن مکمل ہمارے سارے لوگ ہماری وومن ونگ مکمل ہماری اپنا یوتھ ونگ مکمل ہمارا سوشل میڈیا مکمل ہمارے کینیڈیٹس مکمل ہماری یونین کانسل کی سطح کے اوپر پینتیس پینتیس لوگوں کے نوٹیفکیشن مکمل ہر چیز مکمل اب یہ ہے نا اب مجھے بتائیں اس کے علاوہ پھر میں کہاں سے اور گئے ہیں ریک ریکی ہیں اب ریک کونسی چیز جاتی ہے ہاں اس میں بتائیں کہ یونین کانسل کی ارگنیزیشن نہیں ہوئی سٹی کی ارگنیزیشن نہیں ہوئی سٹی کے لوگ جو پہلے الیکشن لڑتے تھے دستوں گریبان ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر تو میں کسوروار ہوں سارے ہم ایک کشتی کے سوار ہیں الیکشن بہت معمولی چیز ہے ہماری نظر میں ہماری نظر میں نمبر ون پر لوگوں کی خدمت ہے جیسے میں نے کہاں دس سال میں نہ امنے بنے نہ ایم پی بنے لوگوں کی خدمت کریں گے خدمت کرنا مشکل کام ہے میرے بات سنیں اگر یہی کانٹینیوٹی رہی اور یہی حکومت حکومت سے مہارات میاں محمد نواز شیف صاحب کی قیادت میاں محمد نواز شیف کی وزاعت عزمہ اگر یہ اس ملک کو میسر آتی ہے تو آپ یقین مانیں یقین مانیں میں دوزار سترہ کو دیکھ رہا ہوں ترقی کو دیکھ رہا ہوں اور آج کو دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ جی مرمال سب مفضل ہے آئے میں پچھے درسایا نا اوپر میں سب سوال لے لوگا جی ہو گیا اور کنے ایک سوال ہے دس ہو دس ہو کدی؟ آج اگر آپ نے کہا چھوٹے بچوں کا سین جی آپ کیا اپنے حال دیں گے جسے ہیں ایک سکمران ہے ان کے خلال کیا کروائیں کیے کیونکہ آپ کے ساتھ نے ملک شیاسا پر میں ان کے پیر جاں میرے لیکن بیوہ کی سین پر قبضہ کیا ہے یہ باتیں یار اگر اس نے کیا تو اس کی جگہ میں دوں گا سر جتنی جگہ وہ دے دی ہے نتی نوری دیتا یار کیوں مروانے کیوں تنکر تنکر